پسلی پارٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے ایک کلر کار کی آتنی کر کے فرینکلین کی صفت کار کے اندر پھوز آتی ہے اور اس کے بعد فرینکلین کی صفت کار بن جاتی ہے ایک کرس کلر کار اور وہ جا کے پولیس آفیسر کے حملہ کر دیتی ہے فرینکلین کو یہاں پر اریسٹ کر لیا جاتا ہے اس ضرور میں فرینکلین نے ایک پولیس آفیسر کے اوپر حملہ کیا ہے اور اس کے بعد فرینکلین ساری بات بتاتا ہے پولیس آفیسر کو یہ پولیس آفیسر کو یقین ہو جاتا ہے کہ فرینکلین صحیح بول رہا ہے اور پھر فرینکلین کی کارڈ سکلر صرف کار کو ایک آفیسر بلاس کر دیتا ہے لیکن وہ کارڈ سکلر کار واپس سے قائب ہو ساتی ہے دیکھتے ہیں دوستو آج کس ویڈیو کے اندر کارڈ سکلر کار فرینکلین کو مار پائے گی یا پھر نہیں کل تو آپ لوگ نے دیکھا تھا دوستو کہ کیسے میری صرف کار کو ایک آفیسر نے بلاس کر دیا تھا کیونکہ میری گاڑی کے اندر ایک بھوٹیا پاؤٹ آ گئی تھی اور آپ کو پتہ ہے میری گاڑی بھوٹیا گاڑی بن چکی تھی لیکن اس وقت یہ گاڑ میرے گھر کے باہر آ کے کھڑی ہو چکی ہے زبکی کل یہ گاڑ تو بلاس ہو گئی تھی اور ٹھیک ہونے کے بعد یہ سیدھا میرے گھر پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے یہ گاڑی پر ابھی بھوٹیا کار ہے یا پھر کوئی نورمل کار بن چکی ہے کیونکہ یہ بہت چیز ہے سانتی سے آپ کے کھڑی ہے رکو میرے گھر پہ پولیس آبیسر آیا ہے زاز پر تال کرنے کے لیے میں اسے بتاتا ہوں سر میری وہ صرف کار ابھی گھر کے باہر کھڑی ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے وہ گاڑی پر بھوٹیا کار ہے یا پھر کوئی نورمل کار کیونکہ وہ بلکل ہی آرام سے کھڑی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی آتما نہیں ہے تو مجھے چیک کرنا چاہیے مسٹر فرینکل کلنٹن آئی تینگ ہاں سر آپ پھر چیک کر کے ایک بار دیکھ لو کیا اس کے اندر آپ پر بھوٹیا پاور ہے یا پھر نہیں میں چیک کر کے بتاتا ہوں اس گاڑی کے اندر بھوٹیا کوئی پاور ہے یا پھر اس وقت تمہاری گاڑی نورمل گاڑی بن چکی ہے کل تو یہ بہت دینجرس بن گئی تھی اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے مار کے دکھا دیکھتا ہوں کتنا بھوٹیا گاڑی ہے تو لگتا ہے اس کے اندر سے وہ بھوٹیا آتما باہر آ چکا ہے تب ہی تو یہ گاڑی تنی سانتے سے آپ کے کھڑی ہے گاڑی بھی پروپر ورک کر رہا ہے مطلب سب کچھ نورمل ہے ضرور ہو آتما کسی دوسری گاڑی کے اندر جا کے گھوچ چکی ہے تک رہے تاکہ آپ کو کوئی بھی کلر کار آپ کو چھو نہ پائے ہاں سر آپ آپ صحیح بول رہے ہو کیونکہ مجھے مارنے کے لئے کوئی دوسری کلر کار تو ضرور آنے والی ہے تو آپ مجھے جیل کے اندر بند کر دو کوئی بھی کلر کار مجھے جیل کے اندر نہیں دھوڑ پائے گا بلکل صحیح فرینکلین میں بھی تمہیں یہی سمجھانے آیا تھا چلو اچھا ہے تمہیں آج جیل میں بند کر دیتا ہوں اور اس کے بعد تمہاری جان کی ریسپونسیبیلیٹی پولیس آفیسر کے اوپر ہوگی ہم لوگ تمہاری جان بچائیں گی اس سب ہی کلر کارٹ سے رکھو ابھی آفیسر سے ایک نئی گاڑی مانوا لیتا ہوں ہیلو آفیسر میں فرینکلین کلنڈرن کے گھر پہ ہوں یہاں پر مجھے ایک مسلم کو اڈیس کر کے لے کر آنا ہے زلی سے ایک گاڑی کو بھیجواؤ زلی سر ابھی ایک گاڑی بھیجواتا ہوں فرینکلین کلنڈرن کے گھر پہ زلی کرو میں بہت زیدہ لیٹ ہو چکا ہوں اور زیدہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا سر آپ ایک کام کرو لیٹ ہو رہے ہیں تم میری گاڑی سے چلتے ہیں نا ویسے بھی میری یہ ماروٹی سپکار یہاں پر صحیح تو ہو گئی ہے اس کے اندر کوئی بھوٹیاں پار بھی نہیں ہے تو آئی تنک آپ کو یہاں پر میری گاڑی سے چلنا چاہیے آپ نے زلی پہنچ جائیں گے سر وہ سب تو ٹھیک ہے فرینکلین لیکن میں آپ پہ ہل کیوں نہیں پاڑا ہوں کیا ارے ہاں میں ہل نہیں پاڑا ہوں دیکھو دوڑنے کا کوشش کر رہا ہوں پھر اب ایک زپر جمع جمع ہوا ہوں کچھ کرو یہ کیسے ہو سبتہ ہے سر چلیو یہ رہا فرینکلی کلنٹن کا گھر یہ لیٹ ہے سر آپ کی گاڑی آ چکی ہے اے یہ کیا فرینکلی کلنٹن یہ تو فرینکلی کلنٹن ہے یہ میرے سر تو وہ مارنے کے کوشش کر رہا ہے ارے یہ کیا میری یہ صرف کار پر اپنے ہاں بھی چلے لگیے اوہ سٹھ لگتا ہے اس گاڑی کے اندر ابھی بھی بھوتیاں پاور ہیں اوہ نو یہ گاڑی کے اندر تو میں بیٹھا ہوں اے فرینکلی کلنٹن تو نے یہ کیا کر دیا تو نے میرے بوس کو مار دیا اوہ نو سر اٹھ یہ سر یہ تو بہت ہی بڑا طریقے سے مارا گیا ہی نے سر آپ کو اپے اٹھنا ہوگا نہیں میرے سر کو مار دیا ارے نہیں آفیسر میں نے یہاں پہ کچھ نہیں کیا ہے یہ سب اس گاڑی کے ویسے ہوا ہے یہ گاڑی ایک بھوتیاں کھا رہے ہیں میسٹر فرینکلین مجھے سب کچھ پتا ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے تم اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے اور میرے سر کو بھی مارا ہے گاڑی سے باہر اکلو ورنہ سیدھا یہی پہ گولی مار دوں گا میں میں نے مارا ہے لیکن اسے کیسے بتاؤں کہ میں آپ کو کچھ نہیں کر رہا تھا میں تو سیمپل بیٹا تھا سر گاڑی کے اندر گاڑیاں پر اپنے آبی چڑھ رہا تھا آپ کو اپے یقین نہیں ہو رہا ہے تو سر سے پوچھ لو او نو سر تو مر چکے ہیں سر کو آپ پتا تھا میری گاڑی کے بھوتیاں کھانی کے بارے میں کوئی بھی بھوتیاں کھانی نہیں ہے آپ نے میرے سر کو مارا ہے اس کے لیے تو آپ کو وہ عمر قید کا سجا ہوگا چلو ابھی یہاں پہ پتا چل جائے گا پولیس ٹیسن چل کے کہ تم نے کتنا بڑا اپراد کیا ہے لیکن میں کیسے بتاؤں اسے کہ میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کیا ہے سب کچھ واپر اپنی گاڑی خود کر رہی تھی میں تو بس اس گاڑی کے اندر گلتی سے بیٹھ گیا اور پھر وہ گاڑی ہے پہ چل چل کے آفیسر کو مار دی اور اس آفیسر کو میس آنڈرس نے نہیں ہو گیا ہے کہ اسے میں مارا ہوں روڈ کے بیچوں بیچ میں تم لوگ کیا کر رہے ہو چلو چلو یہ لیفٹ والی گاڑی پہلے آگے اکلے گی چلو دوستو یہ پولیس آف سے آپ پہ بیزی ہے ٹرافک کلیر کرانے میں یہ کام کرتا ہو میں اس کی گاڑی لے کے آسے جلی سے بھاگ جاتا ہو اسے آپ پتا بھی نہیں چلے گا پتا نہیں دوستو میں بس اس گاڑی کے اندر بیٹھ آئی تھا اور وہ گاڑی پہ اپنی آبی چلنے لگی اور اس آفیسر کو بھی مار دیا مجھے لگتا ہے کہ وہ گاڑی پہ پلان کر کے رکھی تھی زب میں اس گاڑی کے اندر بیٹھوں گا تب وہ کسی بھی پولیس آفیسر کو مار دے گی اور ان سبھی کا الزام میڈے اوپر آئے گا اور پولیس مجھے آپ پہ مار دے گی اور اس کلیر کارڈ کا بدلہ بھی پوڑا ہو جائے گا مجھے لگتا ہے مجھے گاڑی بدلنی چاہیے ورنہ یہ پولیس کی گاڑی میں مجھے پولیس کبھی بھی جھوڑ لگی چلو ایسی جگہ جا کے چھپتا ہوں ساہاں پہ مجھے پولیس آفیسر نہ ڈوپا ہے ورنہ مجھے پہ فانسی ہونا بلکل ہی تیہ ہے اور مجھے آپ کوئی بھی نہیں بچا سکتا اس فانسی سے کیونکہ مجھے کلیر کار نے بہت بڑی طریقے سے فساد دیا ہے چلو ہو گیا ٹریفک کلیر اے اے کیا یہاں پر تو میڑی گاڑی کھڑی تھی میڑی گاڑی کھا گئی اوہ سٹ گاڑی کے ساتھ ساتھ یہاں پر تو فرینکلی کلنٹن بھی کھڑا تھا اوہ نو لگتا ہے فرینکلی کلنٹن میری گاڑی لے کر بھاگ چکا ہے اوہ سٹ مجھے اسے پکڑنا ہوگا وہ ایک بڑا مسری میں ضرور وہ آس پاس میں ہی ہوگا سب سے پہلے یہ کون ہے اسے سے پوچھ کر دیکھتا ہوں اے بچے یہاں پر فرینکلی کلنٹن بھاگ کر آیا ہے کیا آرے نائے سر فرینکلی کو کوئی پولیس آفیسر کرنیسٹ کر کے لے گئے ہیں اوہ تو پتا ہے لیکن فرینکلی کلنٹن پولیس والوں کے آتر سے بچ کر بھاگ چکا ہے اے نیے کیا بول رہا ہو یار فرینکلی کہاں پر ہے اچھا تو یہ بچے چلا کی کر رہا ہے مجھے پتا ہے ضرور فرینکلی کلنٹن گھر کے اندر ہی چھپا ہوا ہے فرینکلی باہر آزا ہو کوئی چھپنے کا یہاں پر چانس نہیں تم نہیں بچ پاؤ گے پولیس سے سمجھ میں نہیں آرہا ہے یہ فرینکلی اتنی زلی کہاں بھاگ گیا پورے گھڑ میں دیکھ لیا کئی پڑ بھی نہیں ملا یہ کام کرتا ہو فلیس آفیسر کو کال کرتا ہو ہیلو ہیڈکوارٹر فٹا فٹ سے لاؤس سینٹوس کے اندر فرینکلی کلنٹن کو ڈھوڑو اور ڈھوٹ کے مجھے بتاؤ فرینکلی کلنٹن نے ہم لوگیں بوس کو مڈر کر دیا ہے اور وہ بھاگ چکا ہے اور جلی سے فرینکلی کلنٹن کے گھر پہ آکے یہاں سے بوس کی لاس کو بھی لے کر ساؤ اوکے سر اوکے ہم لوگ پہنچ رہے ہیں فرینکلی کلنٹن کے گھر پہ اور ابھی لاؤس سینٹوس کے اندر ناکہ بندی لگوا رہے ہیں اور اس فرینکلی کو ڈھوڑ کر آف کو انفارم کرتے ہیں ہاں جلی کرو ویسے بھی فرینکلی کلنٹن ضرور سہر چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا سب سے پہلے میں لوگ سینٹوس کی ساری روٹس کو بلوک کر دیتا ہوں پھر دیکھتا ہوں فرینکلی کیسے بھاگے گا تو چلو دوستو لوگ سینٹوس سے کافی دور تو آ چکا ہوں میں لیکن مجھے آپ پہ ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کئی پولیس افسر مجھے آپ پہ ڈھوڑ نہ لے میں ایک کام کرتا ہوں زلی سے ایڈپورٹ چلتا ہوں اور ایڈپورٹ سے چل کر ایک ٹکٹ لے لوں گا اور اس ٹکٹ کو کھڑا کے فرہ پھر سے کسی بھی دوسرے سہر میں چلا جاؤں گا ورنہ آپ پہ ڈوس انٹوس میں رہا تو ضرور مجھے پولیس ڈھوڑ کر آڈیس کر لے گی اور آڈیس کر کے مجھے آپ پہ فاسی کا سجا ہونے والی ہے جس سے اچھا ہے کہ میں آپ پہ لوس انٹوس چھوڑ کر کسی دوسرے سہر میں بھاگ جاؤ کامون زلی سے آپ پہ ایڈ پر چلتا ہوں بڑے آپ پہ اڑام اڑام سے گاڑی کو اُدھارنا پڑے گا بہت زدہ آپ پہ رسک ایڈیا ہے اے یہ کیا میرے پیچھا پہ کلر کار اوہ سٹ یہ کلر سیپ تو ڈھوڑتے دھوڑتے مجھے یہاں تک پہنچ چکے ہیں کمون اس سے پیچھا چھوڑا کے بھاگنا ہوگا یہ گاڑی اپن میرا ہی پیچھے آرہا ہے سٹیار کہاں بھاگ کر جاؤں یہ کھاڑی میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا ہے لگتا ہے اس بار یہ گاڑی مجھے مار کے ہی چھوڑے گا کمون یار فرینکلین بھلکل بھی ہار نہیں ماننا ہے ورنہ یہ گاڑی میرے دھیر دھیر کلوز آتے جاری ہے جاؤ فرینکلین جی لو ابھی تھوڑے ہی دیر میں تم بھی مروگے لیکن اس سے پہلے مجھے ہی کور کام ہے جسے مجھے پورا کرنا ہوگا ابھی تمہارا جینے کا وقت ہے فرینکلین مرنے کا وقت بھی نزدیک آنے والا ہے چلو کلیر کار نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے لیکن جلے سے ایرپورٹ ہی کرنا ہوگا مجھے ایک منٹ یہ کیا سامنے تو پولیس آفیسرز کھڑے ہیں اور وہ بھی میڈے اوپر یہاں پر آرہ پیس ہی قائم کر کے یہ لو تو اپر سیدھا مرے سے مارنے کے فراغ میں ہے فرینکلین کلینٹن بھاگنے کی کوئی گستا کی نہیں ورنہی ایرپورٹ ہی سیدھا تمہاری گاڑی کو پڑھ ہائر ہو جائے گا او نو یہ لو تو اپر سیدھا مجھے مارنے کے دنکی دے رہے ہیں اکھلو فرینکلین کلینٹن گاڑی سے بہت بھاگ چکے ہو اب دیکھتا ہو کیسے بھاگ ہوگے تم نے یہاں پر میڑے سر کو مار کے سوچایا سے بھاگ جاؤں گا اس کی سجادت تمہیں مل کے رہے گی اور سی سر اگر یادہ سا بھی ہلنے کی کوشش کرے تو اچھی تڑے اڑا دینا اس فرینکلین کے سر ارے یار مجھے آپ پر پولیس ٹیشن جانے ہی پڑے گا لگتا ہے بہت ہی زب بری طریقے سے فسائے مجھے اس کلر کار نے جلدی سے کوئی نہ کوئی پلان بنانا ہوگا ورنہ یہ لو مجھے آپ پر ایسی فاسی کا سجادتے دیں گے اور میں آپ پر مر جاؤں گا کچھ تو کرنا پڑے گا بھاگنا پڑے گا اس پولیس ٹیشن سے فرینکلین تمہارے مرنے کا سمیں نزدیک آ رہا ہے لیکن اس سے بھی نزدیک کوئی اور سمیں ہے میں پولیس والوں کو ماروں گا اور یہ پولیس والے تمہیں چلو چلو سر کا اپے بوڈی فڈا بڑ سے ایم بلیس میں فٹ کڑا ہو اے کیا یہ کونچی گاڑی ہے جو ہمارے اوپر حملہ کر رہی ہے اے یہ تو بھوٹیاں گال لگتی ہے اس کے اندر تو کوئی نہیں ہے کوئی کیا کاؤ سبھی پولیس آفیسر بھی مر ٹکے ہیں اور اب پولیس آفیسر اور بھی غصہ ہو کے تمہیں فاسی کی سزا دے گا فرینکلین اور میڑا پتلا ایسے ہی پڑا ہو جائے گا بینہا تمہیں مارے سلو فرینکلین کلینٹن ساڑا سچائی بہن پر بہار آ جائے گا آفیسر کا کول ایس آفیسر بولو سر ہم لوگ فرینکلین کلینٹن کے گھڑ پہ آئے تھے بوس کی لاز کو لے جانے لیکن یا پر کوئی گاڑی آ کر ہم لوگ کو کچل چکی ہے سر کوئی بھی زندہ نہیں بچائے زلے سے آئے سر میں بھی مرنے والا ہوں کیا کونسی گاڑی کی بات کرنے ہو تم سر ریڈ کلر کی کار تھی مارو تھی صرف اس نے ہم میں کچل کچل کے بھار دیا سر وہ بھوٹیا گاڑی لگ رہی تھی موسے وہ بھی اپنے ہاپ چل لی تھی سر او نو دکو دکو میں وہاں پہ پہنچ رہا آ آفیسر فرینکلینٹن تو بیڑے پاس ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ ریڈ کلر کی شپ اپنے ہاپی کیسے چلے گی ہیلو آفیسر آفیسر جواب دو او نو لگتا ہے یہ بھی مر گیا کمون زلی پہنچنا ہوگا فرینکلین کے گھر پہ اے فرینکلین تو ماری گاڑی اپنے ہاپی چل کے کیسے میرے ساڑھے آفیسر کو مار سکتی ہے وہی دو سر میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میری گاڑی آپ پہ کوئی نورمل گاڑی نہیں ہے وہ ایک کرس کیلئے بھوٹیا گاڑی ہے کیا کرس کیلئے بھوٹیا گاڑی وہ نو یہاں پر تو کوئی زندہ نہیں بچا ہے ایک ایک کو چون چون کے مار رہے اس گاڑی نے اور فرینکلین یہ سب کا ذمہ دار ہے تو تیری ہی گاڑی سے یہ سب کچھ ہوا ہے لے لے لیکن سر میں نے آپ پہ کچھ بھی نہیں کیا ہے میں تو آپ کے ساتھ تھا پھر میں کیسے انسا بھی کو مار سکتا ہوں لیکن گاڑی تو تیری تھی نا اسے لئے ذمہ دار بھی تو ہی ہوگا تجھے ثابت کرنا ہوگا کہ تیڑا یہاں پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن میں آپ پہ کیا کروں میرا تو پہ کوئی گلتی نہیں ہے پھر بھی آپ پہ یہ پولیس آپ سے مجھے آپ پہ پکڑ رہا ہے اے فرینکلین تم نے جس ریڈ کلر کی گاڑی کی بات کر رہے ہو کہیں وہ گاڑی یہ تو نہیں ہے کہاں سر اوہ نو یہ کیا یہ کرس کلیر کارڈ آپ پر سیری آئی یہ وہ بھوت یہ گاڑی اسے آپ پر زلی سے بلاس کرنا ہوگا ورنہ یہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑے گی اوہ نو فرینکلین پچھاؤ اوہ نو اس گاری نے آپ پر سڑ کو یہاں پر مار دیا اس کو یہاں پر بلاس کرنا پڑے گا سلی سے سیٹ یار یہ کرس کلیر تو بلکل بھی یہاں پر بلاس نہیں ہو رہا ہے سیٹ ہو گیا ہو گیا کمون اسے آپ پر زلی سے بلاس کرتا ہوں پوری طریقے سے تھوڑے در کے اندر یہ گاری آپ پر واپس سے ریپیر ہو جائے گا اس سے پہلے میں اس گاری کو اچھے سا ڈسٹروئی کر دیتا ہوں اور اسے بھاگتا ہوں کیونکہ پولیس آفسر یہاں پر آنے والے ہوں گے اور وہ لو یہاں پر مجھے اس سبی کا ذمہ دار مان کے اڈسٹ کر لیں گے اس سے پہلے سے بھاگو دوستو آپ لو یہاں پر دوستو کومنٹ کر کے بتاؤ مجھے آپ پر نیکس پارٹ میں کیا کرنا چاہیے مجھے کیسے پولیس آفسر کو یقین دیلانا چاہیے کہ اس سبی کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں بلکہ اس کارڈ سکلیر سیفٹ کارڈ کا ہاتھ ہے دوستو آپ لو آپ پر کومنٹ کر کے ضرور سے بتانا ساتھ ساتھ اگر اس ویڈیو کا آپ پر لائک نہیں کیو تو زلی سے ویڈیو کا لائک کر دو اور اس چینل کو آپ پر سبسکرائب کر دو ڈیلے ڈیلے اچھی اچھی اور آپ پر مجھے دار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملتے دوستو ایسی ایک مجھے دار سے ویڈیوز کے ساتھ تب تک لیے دوستو ٹھیک ہے and good بای